بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں علو مطر کیمہ کڑاہی بہت ہی لذیل رسپی ہے آپ اس رسپی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ باقتی ساری رسپی بھول جائیں گے یہ ساری اجزائیں ہیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یہ ساری سپائسیز ہیں جو میں نے لیبل کر دیئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی لیبل کر دیئے گئے ہیں میں نے مطن کا کیمہ لیا ہے اور علو اور مطر اس کے مین انگریڈینٹ ہیں یہ ہم نے کیمہ لے لیا ہے آدھا کلو کیمہ ہے اس میں تین ٹماتر اور ایک بھڑی پیاز اگر چھوٹی ہیں تو دو لے لیں ڈال دی ہیں اب اس کے اندر ہمیں ڈالوں گے آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد اس میں چھے جو ہے لیسن کے لیسن کو پیل کر کے فریش لیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لال مرچ حلدی بڑی الائچی اور نمک لال مرچ جو ہے وہ ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون سے زیادہ اپنے ذائقے کے ساتھ سے لے سکتے ہیں حلدی ون فورتھ ٹی سپون تھی اور ایک بڑی الائچی تھی اور یہ جو سپائسیز ہیں یہ ہم بعد میں یوز کریں گے سارے یہ بھی لیبل کر دیا ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ملیں گے جیسے ہمیں ایڈ کریں گے اوائل ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون یعنی کہ کھانے والا چمچ صرف ڈالایا بھی اب ہم اس کو ڈامپ دیں گے اس کو ڈامپ کے میں کوک کروں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ جب تک کہ تمام جو اس کی ٹیماتر ہیں پیاز ہے یہ سارا سوفٹ ہو جائے گا اور یہ بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں پیاز بھی سوفٹ ہو گئی ہے جو بھی جس کم کھڑے مسائلے بولتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر کوک ہو چکی ہیں اب ٹیماتر کو پیل آف کر رہی ہوں میں نکال رہی ہوں اور ہم اس کی بنائی کریں گے اس کے اندر ابھی تھوڑا سا پانی موجود ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر آئل ڈال کے کچھ سپائسیز ڈالیں گے اور اس کی بنائی سٹارٹ کر دیں گے ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے جس طرح کڑائی کی بنائی کرتے ہیں تو یہ آلو مٹر کڑائی پھر ایسی ریڈی ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ آپ نے بنائی ہے یہ تین بڑھا چار کپ میں نے آئل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں آئل اس کے اندر زیادہ آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ آپ بعد میں آئل نکال سکتے ہیں یہ آئل کے اندر ہی اس کا ذائقہ بنا ہے بعد میں آپ آئل نکال دیجئے یہ میں نے جنجر کا ایک پیس لیا تھا فریش جو ہے جنجر اس کو میں نے کرشٹ کیا ہے چوپر میں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ڈال رہی ہیں کرشٹ دنیا یہ موٹا کٹا ہوا دنیا ہے زیرا ہے ون ٹی سپون اور یہ میتھی ہے جو میتھی ہوتی ہے ڈرائی والی یہ میں نے ون ٹی سپون لی ہے اس کو ڈال کے ہم مکس کریں گے ساست بنائی ہوگی سارا پانی خشک ہو جائے گا آئل بلکل اوپر آ جائے گا آئل بلکل یہ چھوڑ دے گی اس کی بنائی اسی طرح ہم نے کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لیسن ہے پیاز ہے کوئی بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پریس کرتے ہوئے سپون کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل میش کرتے جانا ہے یہ جو بنائی ہے اسی سے ہی ذائقہ بنتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پورا پانی ختم ہو چکا ہے آئل اوپر آ گیا آپ کو نظر آ رہو گا اس کے اندر آپ جا رہی ہے دہی میں نے دہی لیا ہے ہاف کپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے دو تین چمچ پانی ملا کے اس کو پتلا کر لیا آگ کو میں نے بلکل بند کر دیا تھا تاکہ دہی پھٹے نہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ جو دہی ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور آئل بلکل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں مٹر مٹر جو ہے وہ میں نے ہاف کپ لیا ہے فروزن مٹر ہے میرے پاس آپ فریش لیجئے یہ اس کے اندر ڈال کے ہم تین منٹ ہائی فلیم پہ اس کی بنائی کریں گے تین منٹ ہائی فلیم پہ مٹر کی بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈال رہے ہیں یہ پوٹیٹو میں نے تین لیا تھے میڈیم سے پوٹیٹو تھے تین ان کو پیل کر کے اپنی صاحب سے کٹ لیا ہے ان کو ڈال کے میں تین چار منٹ اس کو بھی میں نے بنائی کرنی ہے تاکہ پوٹیٹو جو ہیں ان کے اوپر بلکل کوٹنگ سے آ جائے آئل اور فرائنگ کی یہ پوٹیٹو میرے بلکل چار سے پانچ منٹ کے اندر انشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گے اب اس میں ڈالا ایک کپ پانی ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو دھام کے پندرہ منٹ پکائیں گے تاکہ اس کے جو ہیں پوٹیٹو وہ بلکل گل جائیں آلو اس میں گل جائیں گے پندرہ منٹ میں اگر آپ کے دس منٹ بارہ منٹ میں گلتے ہیں تو ٹھیک ہے ایناف ہے مجھے پندرہ منٹ لگے تو میں نے اس لئے پندرہ منٹ منشن کر دیئے ہیں پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی غائب ہو چکا ہے آلو بلکل گل چکے ہیں اور اب اس میں گرم مسالہ اور کالی میرچ جا رہی ہے انڈ پہ گرم مسالہ اور کالی میرچ ہم نے آخر پہ ڈال لی ہے چولہ بند بند کر دیا ہے اس کی سٹیم اس کی ہیٹ سے یہ خود ہی ہو رہا ہے ایک منٹ صرف اس کو چولہ ایک منٹ اس کو بعد میں کوک کرنا ہے اس کے بعد چولہ بند کر دینا ہے اور یہ ہماری بلکل مزیدار سی کڑائی ریڈ ہوگی آپ اس کے اوپر دھنیاں گانش کیجئے اوپر جھنجہ لگائیے اپنی مرضی سے اس کو گانش کر کے سرف کریں اور یہ میں اس کو سرف کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار چکن یہ کڑائی بنی تھی آلو مٹر کی آلو مٹر بنے تھی آپ میرا بلیف کریں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کرو انشاءاللہ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی بلکل جس کو کہتے ہیں انگلیاں چاٹنے والی ریسپی ہے یہ اور اس کو بلکل اسی طرح فالو کریں ریسپی کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ریسپی کو شیئر کریں یہ دیکھیں اس کی شکل ماشاءاللہ بہت ہی یونیک قسم کے یہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی انشاءاللہ بنے گی میری تو بہت مزے کی بنے تھی اور آئی ہاپ آپ کی بچے بنے گی اللہ حافظ